ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج کی ہماری ویڈیو محصد کے بارے میں ہیں محصد مسلمانوں کی عبادتگاہ ہے محصد کی جمع مساجد ہیں محصد مسلمانوں کے اجتماعی زندگی کا مرکز و محور ہوتی ہے اور ان کی ساری سرگرمیاں اسی کے گرد گھومتی ہیں محصد کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حیرت کر کے مدینہ پہنچے تو انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ محصد امیر کروائی محصد کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے چنانچہ قرآن مجید کی سورت النور سورت نمبر چوبیس کی آیت نمبر چھتیس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اشار فرمایا یہ چراک اور کندلیں ان گھروں میں ہیں جن کے مطالق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلاند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ان میں اللہ کا نام کا ان کو بلاند کیا جائے اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے یہ حقیقت ہے کہ مسجدیں اللہ کے نزدیک بہترین مقامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک شہروں یا عبادیوں کے سب سے زیادہ پسندیدہ حصے مسجدیں ہیں اور اللہ تعالی کے نزدیک عبادیوں کے سب سے زیادہ ناپسندیدہ حصے بزار ہیں ناظرین کرام یہ روایت جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی یہی صحیح مسلم کی حدیث نمبر چھے سو اکتر تھی مساجد کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالی نے انہیں تعمیر کرانے والوں کے لئے کثیر انام اور عجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے بشرت یہ کہ وہ انہیں صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر بنوائیں شماع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد بنائے اور اس کے ذریعے سے صرف اللہ کی رضا چاہے تو اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں اسی طرح کا گھر بنا دیتا ہے مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا اور ہمیشہ ان کی انتہائی عدب اور احترام کرنا ان کی طرف آتے ہوئے ناغورہ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور ہمیشہ ان کا انتہائی عدب اور احترام کرنا چاہیے اور ایسے ننے بچوں کو مسجد میں اپنے ساتھ نہ لائیں جو بہت چھوٹے ہوں کیونکہ یہ مسجد میں بھاگ دھوڑ کر دوسروں کی عبادت میں خلل پیدا کرتے ہیں اور بلاند آواز میں باتیں کر کے صاحب کا سکون خراب کرتے ہیں مسجدوں میں ان کی آواز سے دوسروں کو مخاتم کرنا دنیا کی باتیں کرنا یا تیارت اور دکانداری وغیرہ کے متعلق گفتگو یا اعلان کرنا ممنوع ہے مسلمان مردوں کو پانچ وقت کی نمازی مسجد میں ادا کرنے کی تاقید کی جائی ہے اور اس پر بہت زیادہ عجر اور سواب کا وعدہ کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن کے پہلے یا آخری حصے میں عبادت کے لیے مسجد کی طرف جائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی تیار کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا اور اس دن اس کے سوا کوئی اور سائے نہ ہوگا اور ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل ہر وقت مسجد کے گرفت لگا رہتا ہے ناظرین کرام یہ حدیث صحیح مخارے کی چودہ سو تیس نمبر حدیث تھی جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ناظرین کرام مسجدیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں اور مسلمانوں کو مسجدوں کو عباد کرنا چاہئے اور مسجدوں کی زیب و زینت اور زیادہ رائش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ناظرین کرام اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی انفرمیٹیو اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ اپنا اپنے بچوں کا خیار رکھیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بہت آسانی بہن سکے شکریہ